ملک بھر میں گیس بہران شدت اختیار کر گیا ہے لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد، راول پنڈی، پرشاور، کوئٹا میں صورتحال سنگین ہو گئی ہے کراچی میں سینجی سٹیشنز بارہ گھنٹے کھلے رہنے کے بعد پھر سے بند کر دیا گئے گیس لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر گھرے لوس عارفین کے لیے بھی پریشانی کا سبب بن چکی ہے گورنر سندھ کہتے ہیں کہ گیس بہران پر وزیراعظم کے سامنے سندھ کا مقدمہ لڑوں گا پولپر میں گیس کا بہران سنگین ہو گیا لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، راول پنڈی، پشاور، کوئٹا میں گیس بہران شدت اختیار کر گیا سنتے اور سینجی سٹیشنز بند ہونے کے بعد اس تادروں کے کاروبار ٹھپ ہونے لگے کراچی میں سینجی سٹیشنز بارہ گھنٹے کھلے رہنے کے بعد غیر معاینہ مدد کے لیے پھر بند کر دیے گئے بارہ گھنٹے کی بندش کے بعد جب سینجی سٹیشنز کھلے گئے تو گاڑیوں کی لمبی کتارے لگے تاہم کسی کو گیس ملی تو کوئی مایوس ٹلوٹ گیا رکشار، ٹیکسی، سمید بیگر ڈرائیورز کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے سوی سطن گیس انتظامیہ کہنا ہے کہ گیس پریشر میں کمی کی وجہ سے سینجی سٹیشنز کو گیس کی فرامی روک بھی جاتی ہے دوسری جانب سنتیں اور سینجی سٹیشنز بند ہونے کے باوجود گھریز و سارفین کی مشکلہ آسان نہ ہو سکی گیس لوٹ چیڈنگ اور کم پریشر کے باعث کھانا پکانا دشوار ہو گیا گیس بہران پر عوام کو تسلیہ دینے لگے کہتے ہیں کہ گیس بہران پر وزیر آزم کے سامنے سندھ کا مقدمہ لڑوں گا اس رکوٹہ میں نہ احتجاج کا اثر ہوا نہ ہی وزیر اعلیٰ بلاجستان کا نوٹس کام آیا گیس بہران پر قابو نہ پایا جا سکا پنجاب میں بھی گیس بہران شدت اختیار کر گیا موسیقی